بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ الگ سے دو تی موضوع ایسے ہیں جنگی پیمانے پر کرنے والے ہیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے شہر کو بچانے کے لئے حرام خوری کے سلسلے میں مجھے ایسا لگتا ہے ابھی آج میں نے جمعہ کے خدبے میں بھی یہ جملہ کہا کہ عوام تو عوام خواست کے پاس ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص فتوہ اور راستہ پیدا کر لیا ہے ان لوگوں نے کہ حرام کو حلال بنا لے گی اللہ تعالیٰ نے شربی کو حرام کیا تو بیچ کر پگلا کر بیچا اور اس کی قیمت کھانے گا اللہ کے رسول نے ان پر لانا تھا اللہ نے حرام کیا تھا سنیچر کے دن مجھلی مارنا منا تھا چومہ کو جہاں لگا کے اتوار کو نکالتے کہا سنیچر وہ کہاں مارا ہے نا یہ چالہ کی اب ایسی چالہ کی آج ہمارے یہاں بھی کی جا رہی ہے دوسری جگہ پر چھوڑیے مسجد مدرسے میں غربہ کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ایک دو غریب بچوں کو بلا کے کہا ہم نے تم کو جو ہے مالک بنا دیا تملیق ہبا کر دیا اب تم کو ہبا کر دیا تو مالک ہو گئے اب تم مدرسے کو غریب کہاں غریب کو دے دیا ہم نے اب تم غریب ہو لے لیے اب دار تک پہنچ گیا اب تم یہ پورا پیسہ مدرسے کو ڈونیشن دے دو مدد کر دو کچھ سے ایک مدرسے کے ذمہ دار صاحب نے پوچھا اور یہ کہے کہ پوچھا کہ میں وہاں کا ٹرسٹی بنایا گیا ہوں میرے مسئلک کے لوگوں نے جب یہ کیا اور میں نے پوچھا تو کہا کہ ہمارے بڑے مولانا مولانا اشرف علی ثانوی صاحب نے ایسا لکھا ہے کیسا کر سکتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے میرا دل مطمئن نہیں ہے یہ خود وہ کہہ رہا ہے مجھ سے راستے میں روک کر کہ میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے آپ کا کیا کہنا میں نے کہا آپ کو برا لگے گا لیکن حقیقت بیان کروں کہ یہ یہودیت ہے دلین دیں گے وہ حضرت بریرہ کی روایت اللہ کی رسول اللہ ہم گھر میں پہنچے ہانڈی پر گوشت پک رہا تھا ابھوک سے تھے آپ نے حضرت آئیسہ سے پوچھا کہ گوشت ہے کہا یہ ہمارے لئے گوشت تو ہے لیکن ہم نہیں کھا سکتے کہا کیوں کہا یہ بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے اسے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لونڈی تھی بعد میں آزاد کر دی گئی حضرت آئیسہ صدیقہ کی وہ کنیز تھی لونڈی تو جب اللہ کی رسول اللہ یہ سنا کہ وہ بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے تو آپ نے کہا اللہ صدقہ تن و لنہ حدیعہ اس کے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے حدیعہ ہے اللہ کی رسول اور آپ کے خاندانوانوں کے لئے صدقہ جائز نہیں تھا صحیح ہے لیکن آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ کیا گیا ہے بریرہ اور ہم کو جب وہ بریرہ کھلائے گی تو یہ صدقہ نہیں رہے گا کیا مطلب بریرہ اس کی مستحق تھی مستحق کو دے دیا گیا اب مستحق کو جب چیز دی گئی تو وہ اس کی مالکن بن گئی مالک یا مالکن اور وہ مالک کی حیثیت سے جب اس میں خرش اور تصرف کر رہی ہے کر رہا ہے جو بھی شخص ہو مرد ہو یا عورت تو وہ آپ کسی کو اگر کھانا کھلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے تو وہ صدقہ نہیں ہوگا وہ اس کا اپنا اصلی مال ہے اس کو فٹ کیا یہاں تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ یہ دلیل دیں گے لیکن کیا یہاں فٹ ہوتی ہے کہ یہ ہیلا ہے یہ ناجائز ہیلا ہے اللہ تبارہ وطالہ وہ یہودی وانی حسیاری میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے دو بچوں کو چار بچوں کو دیا کہ یہ پیسہ ہم آپ کو مالک بناتے ہیں ہیبا کیا کرتے ہیں اگر وہ بچہ یہ کہنے لگے کہ میرے اپا اممہ بہت غریب ہے یا میرا گھر تپکتا ہے میں اپنے گھر کی چھت بنانا چاہتا ہوں اس میں سے دو لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ میں گھر بھیج دیتا ہوں میں مالک ہوں تو میں کر سکتا ہوں تو کیا یہ مدرسے والے اسے گھر بھیجنے دیں گے نہیں بھیجنے دیں گے تو مالک کیسے بنایا میرے پاس میرے پاس ملکیت کے کئی لاکھ روپیے ایک مسجد کا تعاون لینے والا آدمی یلتا ہے مجھ سے گزارش کرتا ہے کیا اللہ کے گھر میں میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا تو کوئی مجھ مطاہم کرے گا کہ آپ لاکھ روپیہ کے مالک ہیں لیکن پانچ روپیہ بھی نہیں دے رہے ہیں کوئی مجھ کو مجھلی قرار دے گا چاہر سی بات ہے کہ نہیں میں اپنے پیسے کا اختیار رکھتا ہوں تو کیا وہ بچہ جس کو مدرسے والوں نے حبا کیا یا مالک بنایا وہ اگر کہے کہ میں نہیں دینا چاہتا مدرسے میں اب یہ پیسہ میرا ہے تو میں رکھوں گا تو رکھنے دیں گے کہا نہیں رکھنے دیں گے میں نے کہا پھر مالک کہا بنایا تو دھوکہ ہے شریعت میں ایسا ہلا جس سے ناجائز کو جائز بنایا جائے وہ چیز جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے شرائی طور پر لے نہیں سکتے اس کو شریعت کے کھانے میں بٹھانے کے لیے ہلا کا اختیار کر رہے ہیں یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور ان کی جو دین کا کام کرتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں جاہیلوں کی بات ہی چھوڑیے جاہیلوں کی جیب میں بینک میں کام کر رہے ہیں اور فتوہ ہے مولیو صاحب کا فتوہ ہے کہ ہندوستان میں کر سکتے ہیں ہم محنت کا کھا رہے ہیں بینک میں کلر ہے کلرک ہے منشی ہے لکھنے پڑھنے والا ہے گیارنٹر ہے کلیکٹر ہے مینیجر ہے کوئی بات نہیں آپ اپنی محنت کا مولیو صاحب کا فتوہ ہے مولیو صاحب اللہ کی رسول صاحب سے پڑے ہیں یا اللہ کی رسول صاحب سے زیادہ سمجھتے ہیں رسول اللہ صاحب کی صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کی لانت ہے سود کھانے والے کھلانے والے یعنی لینے اور دینے والا دونوں لکھنے والا اور دونوں گواہی دینے والے اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنی نہیں چھوڑتا وہ اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے ہمارا پورا شہر جنگ کا اعلان سرعام کر رہا ہے اور آیتِ کریمہ کا بیدتی ورد کر کے دوسری برٹالنے کی بھی کوشش کرتا ہے بیدت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے خوش نہیں ہمارے مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ اکثر جملہ کہتے تھے حرام پیسہ اللہ کے راستے میں سچ کرو تو ایسے ہی ہے جیسے آپ گٹر کے پانی سے غسل کر رہے ہیں تحارت ملے گی پاکیزگی ملے گی لیکن ہمارے یہاں یہ غسل ہو رہا ہے سرعام عزتدار لوگ حرام خوری سرعام کھلے عام برملا کر رہے ہیں اب یہ ضرورت بن گئی یہ سیاست کا تقاضہ ہے اسکول چلانا ہے تو ڈونیشن لینا پڑے گا اسازہ ٹیچر فیس وصولے میں سختی تنخواہ دینے میں نرمی اور نہ جانے کون کون سے مظالم ہمارے ہر شوگے میں ہو رہے ہیں حرام خوری تو جیس سے میں کہتا ہوں کہ اچھی وہ غریب بات ہے ایک چھوٹا سا آدمی میں کتنا پیسہ دو کے میں وٹ دوں کیا جائز ہے وہ نکالیے فتوہ پیسہ لے کے وٹ دیں گے اور پھر شکوہ شکایت کریں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں اچھے سیاست دانیں آپ کا اچھے ہیں جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ برے ہیں کیا آپ نے پیسہ لے کے وٹ دیا تو آپ کا اچھے ہیں جورت پیدا کیجئے یہ بولنے کی کہ ہماری برائی کا نتیجہ ہے میں برا ہوں اپنی برائی کو قبول کیجئے بات تھوڑی سی فائل گئی لیکن غیر ضروری نہیں ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے